ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک عجیب کہانی کے مطالق بتاؤں گا جو چائنہ میں بہت مشہور ہے ایک ایسی بس کی کہانی جس نے چائنہ میں لوگوں کو خوفزادہ کر دیا تھا اس کو The Last Bus To Fragnant Hills بھی کہا جاتا ہے دوستو چائنہ کے کیپٹل بیجنگ سے تھوڑا سا دور ایک بس ٹرمینل ہے اس کا نام یوان مینگ یوان ہے یہ کہانی چودہ نومبر انیس سو پچانوے کی رات کی ہے اس رات شدید سردی پڑھ رہی تھی اس بس ٹرمینل سے دیر رات کو آخری بس نکلنے والی تھی یہ ایک لوکل بس تھی جو شہر کے باہر چلتی تھی اس بس کے آخری بس ٹاپ کا نام فریگننٹ ہلز تھا اس بس نے اسی جگہ پر پہنچنا تھا یہ سفر تقریباً سولہ کلومیٹرز لمبا تھا اور اس روٹ کا نام روٹ نمبر تھری سیون فائف تھا دوستو یہ بس جب ٹرمینل سے نکلی تو اس میں دو لوگ موجود تھے ایک بس ڈرائیور اور ایک بس کی لیڈی کنڈکٹر جیسا کی میں نے بتایا کہ اس اندھیری رات کو شدید سردی پڑھ رہی تھی تھوڑی دیر چلنے کے بعد یہ بس ایک بس ٹاپ پر رک گئی اس بس ٹاپ سے چار لوگ بس میں سوار ہو جاتے ہیں دو لڑکا لڑکی ایک بڑھی عورت اور ایک لڑکا بس اس کے بعد پھر سے چلنا شروع ہو جاتی ہے ہر طرف سناٹا تھا رات کے دو بچ چکے تھے اور شدید سردی میں لوگ اپنے گھروں میں ارام کر رہے تھے دوستو تھوڑی دور اور چلنے کے بعد بس ڈرائیور کو ایک بس ٹاپ پر دو لوگ کھڑے ہوئے نظر آئے بس ڈرائیور نے بس روک دی لیکن ڈرائیور ان لوگوں کو دیکھ کر چونک گیا یہ دو لوگ نہیں تھے بلکہ تین لوگ تھے یہ تینوں آدمی تھے دو لوگوں کے درمیان میں ایک آدمی ان کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوا تھا اس کے بال کافی لمبے تھے اور اس کا مو ٹھیک طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے بہت ہی پرانے زمانے کے کپڑے پہن رکھے تھے بس میں موجود سب لوگ ان کو دیکھ کر ایک عجیب سے خوف میں مبتلا ہو گئے تھوڑی دیر بعد اس بس میں سوار دو لڑکا لڑکی اتر جاتے ہیں اور بس پھر سے چلنا شروع ہو جاتی ہے دوستو اچھانک بس میں سوار بوڑھی عورت اپنی سیٹ سے اٹھتی ہے اور غصے میں چیخنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے بیٹھے لڑکے نے میرے پرسے پیسے چوری کی ہیں یہ لڑکا انکار کرتا ہے کہ اس نے کوئی چوری نہیں کی ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے بس کی کنڈکٹر بھی وہاں آ جاتی ہے بوڑھی عورت کہتی ہے کہ بس کو روکو کیونکہ میں اس لڑکے کو پولس چیشن لے کر جاؤں گی دوستو مجبوراں ڈرائیور بس کو وہیں روک دیتا ہے اور بوڑھی عورت اور لڑکے کو باہر نکلنے کو کہتا ہے اس لڑکے کو بہت غصہ چڑھتا ہے لیکن بوڑھی عورت بس سے اتر کر اس سے معافی مانگتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تم نے کوئی چوری نہیں کی تھی میں نے ایسا تمہاری جان بچانے کیلئے کیا ہے یہ لڑکا حیران رہ جاتا ہے بوڑھی عورت اس کو بتاتی ہے کہ اس نے دیکھا کہ وہ تین عجیب لوگ جو بس میں سوار ہوئے تھے وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھی اور وہ انسان نہیں تھے اس بوڑھی عورت کو ڈر تھا کہ یہ اگر بس میں شور مچائے گی یا اس لڑکے کو کچھ کہے گی تو ان کو پتا چل جائے گا اسی لئے اس نے چوری کا بہانہ کر کے اس لڑکے کو بھی بس سے اتروا دیا دوستو لیکن اس بس کے ساتھ کیا ہوا وہ انتہائی حیران کن تھا یہ بس کبھی واپس اپنے ٹرمینل پر نہیں پہنچی بس نمبر 375 اور اس میں موجود ڈرائیور اور کنڈکٹر اس رات کے بعد غائب ہو گئے پولس نے اس بوڑھی عورت کا بیان بھی ریکارڈ کیا اس نے پولس کو بتایا کہ ان تین لوگوں کی ٹانگیں نہیں تھی پولس کے لیے یہ بات کافی عجیب تھی اس کہانی نے چائنہ میں خوف پھیلا دیا تھا یہ کہانی چائنہ کے گھر گھر میں سنائی جانے لگی دوستو سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پولس کو دو دن کے بعد یہ بس ایک جھیل کے اندر سے ملی اور اس بس کے اندر سے تین لاشیں بھی ملی ایک بس ڈرائیور کی ایک لیڈی کنڈکٹر کی اور ایک اس آدمی کی جس کے بال لمبے تھے یہ کون تھا یہ کبھی پتا نہیں چل سکا یہ لاشیں بری طرح سے سڑ چکی تھی اور پولس حیران تھی کہ صرف دو دنوں میں ان کی لاشیں اتنی بری طرح سے کیسے سڑ گئی ہیں دوستو یہ کہانی چائنہ میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی تھی اس کو دا لاس بس ٹو فریگننٹ ہلز بھی کہا جاتا ہے یہ کہانی آج بھی چائنہ میں لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہے دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹرسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ